سال 2020 میں پورے وشر میں ایک وائرس کا انفیکشن پھیلا تھا یہ انفیکشن اتنا پھیلا کہ بہت سارے لوگ اس نے مرنے لگی لوگوں کی چاند بچانے کے لیے سارے دیشوں نے اکتیس دن تک کا لوگ ڈاؤن چاری کیا بھاگتی دورتی ٹرینیں بھاگتی دورتی لوگ ایک جھٹکے میں رک گئے سارے دیشوں کی آردک پرستیتیاں گھر بڑھا گئیں پر یہ لوگ ڈاؤن چاہاں کئی لوگوں کیلئے برا ثابت ہوا تو کئی لوگوں کیلئے اچھا بھی ثابت ہو کئی لوگوں کی دور دوسہ ہوئی تو کئی لوگوں کی اکل ٹھکانے ہوئے کئی لوگوں کی قسمت کھلی تو کئی لوگوں کی بنی ہوئی قسمت مٹی میں مل جائے ایسے ہی گھٹناو کی سرنکلا ہے لوگ ڈاؤن تم لوگوں کی چکر میں میں نے آج تک سادھی بیانے کیا سوچا گینگ چلا ہوں کہ پروار چلا ہوں پر تیری سمجھ میں نہیں آیا اتنے سال سے میں اس بیگ میں پیسہ رکھتایا کس کے لئے تم لوگوں کے لئے تمہاری ضرورتوں کے لئے بچپن میں ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ہم ہی ایک دوسرے کے ماں باپ رہے ہیں تم لوگ میرے بھائی ہو تم لوگوں سے زیادہ بھروسے مند پارٹنر مجھے اور کہاں ملے گا آج میں اتنی بڑی کمپنی میں مینیجر ہوں اسی کمپنی میں تم لوگ مجدور ہو دیکھ کے اچھا نہیں لگتا دیکھو یار بہت پڑے لکھے ہو بہت میند کی ہے تم نے اس لئے آج تم اتنی بڑے مینیجر ہو ہم لوگ انپڑکوار مجدور آدمی تمہارے ہم کس کام کے کیا گھر پائیں گے ہم بزنس ہمارا اپنا دھندہ اپنے سارے آدمیوں میں میں نے تجھے ہمیسہ بڑھ کر مانا اپنے بیٹے جیسا مانا میں نے پر تیرے دماغ میں ایسے نیولے ہے نا بیٹا کہ اگر میں تجھے سونے کا گھر بھی بنا کر دوں نا تو ابھی تو اس میں بیل ہی بنایا گا ہم خود مشین کے پرزے بنائیں گے اور پھر خود لے جا کر مارکٹ میں بیچیں گے پر اس میں تو بہت میند ہے تو ابھی کیا تمہیں سونے کے پیسے مل رہے تھے آخر کب تک تم لوگ مجدوری کرتے رہو گے آگے نہیں بڑھنا ہے یہ بیگ چاہیے نا تجھے یہ لے اتنے سالوں سے ساری کمائن اس بیگ میں رکھتا ہے تو یہ کوئی ماملی بیگ تو نہیں ہوگا بیٹا اس بیگ کی ایک خاص بات ہے جاننا ہے میں تجھے ضرور بتاتا ہے بیٹا اگر تجھے زندہ رکھتا تو مجھے باہر تم لوگوں سے زیادہ کابل لوگ مل سکتے ہیں پر تم لوگوں سے زیادہ بھروسے بند نہیں اور ایک دھندے کے لیے ایک کابل انسان سے زیادہ ضروری ہے ایک بھروسے مند انسان مجھے تم لوگوں کی ضرورت بھی ہے اور فکر بھی اتنے ساری مسینوں کے لیے بہت پیسہ کھرچ ہوگا اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے تو پھر چلے بیٹا ایڈا تو مایر وہ دیکھت کیا ؟ موسیقا کیل تو بہے گئے اگر اسی آتمی کا ہوگا وہ پانی میں گلا ہے اسی گئے اے بیٹا وہ میرا بہے گئے اسے وہی رکھ دو کھاما کھامے مارے جاؤ گے بیٹا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھو ایسا ہے بیٹا تم لوگوں پیدل اور میرے پاس ہے ہیلیکاپٹر تو بھاگ تو تم پاؤ گے نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں کون ہے یہ لوگ اس لئے کہہ رہا ہوں بیٹا مان جاؤ بیگ واپس کر دو بیگ واپس کر دتا ہے یہیں رکھ کے نکل چلتے ہیں رکھ کے نہیں لے کے بیگ واپس کر دو میں اپنے ابھی ایک آدمی کو بھیگ رہا ہوں بیگ واپس کر دو جا بیگ لے کیا ایک دو تین بھاگو آج مریں گے تینوں سالے ڈرو مت گھوڑ ہو نہیں ہم لوگ کوئی گلت کام نہیں کر رہے جن کا یہ مال ہے وہ بھی لوٹے رہی ہیں کوئی اچھے انسان نہیں ہے بھاگوان کا دیا ہوا موقع سمجھو اسے ٹلٹو تم تمہارا گھر یہاں سے پاس میں ہے یہ مال لے کر تم اپنے گھر پر جاؤ اور بھنڈول اور میں ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بھاگو یہاں سے مال لے کریں مچا 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 اوہو اوہو اوہوو اوہو صرaire Beauty بھاگو 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 مچا 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 میں جوڑ لگوادی کچھ بھی ہو سکتا تھا آج جراسی گلتی سگنل آف سگنل آف نہیں اوپر والے نے سگنل ہمارے لئے اون کیا ہے اب گاڑی بھگانا اپنا کام ہے ویسے کتنا پیسہ ہے بیگ میں پیسہ نہیں ہے گروہ سونا ہے سونا سونا کتنا سونا ہوگا بیگ تو ہم لوگ کل کالی پل پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے وہاں جا کر سب سونا گنتے ہیں بجٹ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے دندہ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سارے دیشواسیوں کے لئے آوشک سوچنا سینٹو وائرس کے چلتے دیش دیش میں لاکھوں لوگوں کی جاننے جانے کے بعد بھارت دیش نے آپاد کالے نستیتی میں اس پورے دیش کو 31 دن تک کے لئے لوگ ڈاؤن کرنے کی گھوشنا کی ہے جس کے دوران سارے یاتایات سنسادن سارے ویعاپار اور سارے ادیوگ دندے 31 دن تک پند کیے جائیں گے اس دوران لوگوں کو ہونے والی آج ویدا کے لئے ہمیں کھید ہے گرپیا لوگ ڈاؤن کا پالن کریں دھنیواد ہاں جمیل بول دوں یہ کیا ہو گیا گرو اب کیا کریں گے دیکھو یہ وائرس کا ماملہ ہے تو یہ بات ایک دو مہینے میں تو ختم ہونے نہیں والی یہ کم سے کم تین مہینے چھ مہینے ایک سال بھی لگ سکتے ہیں تو اس میں نگٹے ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے لئے موقع بھی ہو سکتا ہے تم لوگ ٹینشن مطلعو مجھے سوچنے کا موقع دو وہ اقت آتے ہی تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تب تک مال کو سمال کے رکھو سن میری بات دیان سے سن جمیل اپنا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منیجر بھی ہے وہ اپنی بھلائی کی کیوں سوچے گا کیونکہ ہم اس کے بھائی ہیں اس لیے اگر اسے اپنی اتنی پھگار ہوتی تو اپنی جمین اور اپنے پیسے میں سے ہم لوگوں کا بھی حصہ رکھتا وہ بہت چڑھ بھدھی آدمی ہیں خود تو پڑھ لکھ کے ہو گیا منجر ہم کو سمجھتا ہے بے وکوف سارا سونا لے جا کے اپنا بزنس کھڑا کر لے گا اور ہم لوگ رہ جائیں گے مزدور کے مزدور اس لیے بے وکوف مت بند لوگ ڈاؤن کا پایدہ اٹھال ہے سونا لے کے نکل چلتے ہیں اس کے پاس پیسے کی کمی توڑی نہ ہے اب زیادہ سوچ مت تیاری کر موسیقی 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 موسیقی